ہلو دوستو مائنوائل انڈوائیٹ پیسی یوٹیوب چینل میں آپ کا ویلکم ہم ہوں آپ کا دوست عزاز احمد اظہری دوستو آج کے اس ویڈیو میں جو میں ٹاپک لے کے آئے ہوں بھول لے کے آئے ہوں کی سٹوڈینٹ اپنے ڈاکومنٹ کو کیسے کسی کیسے سرکاری ویب سائٹ پر شرکشت رکھیں یعنی سیپ کریں دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں کبھی باہر جاتے ہیں یا کسی اگزام کو دینے جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ضروری ڈاکومنٹس مانگ لی جاتے ہیں کہ ان کا اصلی پراروب دکھائیے جب یہ فوٹو اسٹیٹس ہی سمجھ لیے فوٹو اسٹیٹ مانگ لی جاتی ہے تو اگر وائدے بھی ہم گھر سے لانا اسے پھول گئے ہیں تو ایسے میں ہمیں کافی دکھت ہوتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو جو بتاؤں گا اس پر آپ اپنے ڈاکومنٹ سارے اسکین کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اور کہیں بھی جا کر ان ڈاکومنٹ کو نکال سکتے ہیں بڑھ ہی آسان ہی طریقے سے اور آپ کو بتا دوں کی آز ہی میں ایک نیوز پیپر میں پڑا جس میں اس ویب سائٹ کے باہرے میں دیا گیا اور اس میں یہ لکھا گیا کہ اس پر جو بھی ڈاکومنٹ ہوں گے وہ کسی بھی ویریفیکیشن میں ماننے ہوں گے یعنی انہیں مانا جائے گا کافی حد تک وہ سالڈ ہیں اور آپ کو بتا دوں اس ویب سائٹ پر جو بھی ڈاکومنٹ سیف ہوگا وہ ہندہ پرسن شرکشت ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ میرا ویڈیو جرور دیکھیں گے صورت سے لے کر آخر تک اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تو شروع کرتا ہوں یہ ویڈیو سب سب پہلے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ آپ اپنے موبائل کے کسی براوزر ہی اگر آپ لیپ ٹاپ پر ہیں تو آپ کے اپنے لیپ ٹاپ کے کسی بھی براوزر پر ایک ویب سائٹ کو اوپن کیجئے جس ویب سائٹ کا نام ہے ڈی جی لوکر ڈی جی لوکر ویب سائٹ بہت ہی کمال کی ویب سائٹ ہے تو اسے لکھنا جیسے میں اسے سرچ کرتا ہوں ڈی آئی جی آئی ڈی جی لوکر آپ اسے سرچ کیجئے اب اس ویب سائٹ کو سرچ کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں سامنے اس طرح کی فارمٹ آئے گا اس طرح کا اپنا روپ آئے گا اس کے پہلے والے اپنے پر آپ کلک کر دیجئے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ سرچ ہونے لگے گی سرچ ہوتے ہی اس کے سامنے اس طرح کا اپنشن آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کرنا کیا ہے اگر آپ نئے یوزر ہیں یعنی آپ نئے یوزر ہیں تو آپ کو سائن اپ فور فری پہ کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر پرانے ہیں تو آپ فیلال اس میں آپ کو اپنا ایکاؤنٹ بنانا ہی پڑے گا اور ایکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو اپنا آدھا نمبر ضرور ضرور دینا ہوگا کیوں اس پہ بتا دوں کی اس پہ لاؤگنٹ تب ہی ہوگا جب آپ اپنا آدھا نمبر اس میں جوڑیں گے تو آدھا نمبر جوڑتے ہی آپ آسانی سے اپنے سارے ڈاکومنٹ اس میں سیپ کر سکتے ہیں جیسے میرا آلیڈی بنا ہوا تو میں سائن این پر لاؤگن کرتا ہوں سائن این پر میں نے کلک کیا میرا طرح ڈاکومنٹ کھل گیا یعنی یہ فائل کھل گئی تو اس میں بتا دوں اس میں تین آپشن آپ کے سامنے آیا ہے ایک ڈشورڈ ایک اپلوڈ اب اس میں بتا دوں کی اگر آپ کا کوئی ڈاکومنٹ گم گیا ہے یا آپ کو نہیں ملا ہے اس کوئی کوپی گم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس کے نمبر یا رول نمبر وغیرہ یاد ہے یا پین کارڈ نمبر یاد ہے یا آدھار وغیرہ تو آپ اس پہ جائیں گے اس پہ کھلک کرتے ہی آپ کے سامنے اس طرح کے آپشن ہیں جیسے کہ میں نے اس میں سے دو اپنے نکالے تھے ایک آدھار اور ایک پین کارڈ جو میں نے اس پہ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر دی ہے مجھے کوئی دکھت نہیں تو اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو نیچے جو دکھ رہا ہے چیک پارٹنر سیکشن اس پہ کلک کرنا ہوگا اس پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہ دو آپشن آئیں گے تو آپ کو سب سے پہلے پارٹنر نے یعنی آپ کون سا ڈاؤکومنٹ ڈھوڑنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ یو پی بورٹ کی مارکشی ڈیا بیہار بورٹ کی مارکشی ڈیا جو بھی صحیح آپ کو ڈھوڑنا چاہ رہے ہیں تو اس میں میں صرف آپ کو پین کارڈ کا دکھاتا ہوں کہ پین کارڈ میں نے کیسے نکالا تھا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو سرچ کرنا ہوگا انکم ٹیکس آل دپارٹمنٹ جیسے انکم ٹیکس آل آپ کو سامنے یہ اس طرح کا فارمٹ آ جائے گا اگر آپ کو پین نمبر اپنا یاد ہے تو آپ اس میں پین نمبر فیل کر دیجئے اور ترنت اپنا نام اس میں فیل کر دیجئے جو پین کارڈ میں پڑا ہے آپ کا ترنت ڈاؤکومنٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں تیسرا option ہے اپلوڈ تو اپلوڈ پر اگر میں کلک کروں گا تو اس پر کلک کرتے ہی دیکھ لی جائے کیا سامنے آ رہا ہے اپلوڈ کرتے ہی آپ کے سامنے اس طرح ہے آ فارمٹ آئے گا جس میں جس میں جس میں آلیڈی میں نے اپنے ڈاؤکومنٹ سے شیف کر رکھیں ایک ڈاؤکومنٹ کے نام سے ایک ڈاؤکومنٹ کے نام سے مائی سارٹیفیٹ میں کلک کر کے دکھا دے رہا ہوں کی میرے ڈاؤکومنٹس میں آلیڈی پڑھے ہو گئے ہیں دکھاتا ہوں sorry back ڈاؤکومنٹس پہ کلک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ سارے میرے ڈاؤکومنٹ اس میں پڑھے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو اپنے ڈاؤکومنٹس میں ڈالنے ہیں یعنی اپلوڈ کرنے ہیں تو اپلوڈ پہ آپ کلک کریں گے اپلوڈ پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے اس طرح اپشن آ جائے گا تو آپ اپنے ڈاؤکومنٹ پہ کلک کیجئے ڈاؤکومنٹ پہ کلک کرتے ہی آپ کے جہاں بھی ڈاؤکومنٹس سیو ہیں آپ اس فائل میں جائیے جیسے میں فوٹوز میں جاتا ہوں فوٹوز میں جانے کے بعد ڈاؤک کے اندر یہ میرے سارے سارے سیوٹس سیوٹس میں کوئی سارے سارے سیوٹس میں اپلوڈ کر سکتا ہوں تو اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اپلوڈ ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپلوڈ ہو رہا ہے یہ پین کارڈ پین کارڈ اپلوڈ ہو گیا آپ اسے دیکھنا چاہیں دیکھ بھی سکتے ہیں کلک کر یہ ڈاؤن لوڈنگ پر لگیا ہے میرا تو ڈاؤن لوڈنگ پر لگیا ہے تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا اگر میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور میرے یوٹیوب جنگے کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے میں جرور مجھے پتا ہے میرے کافی ویڈیوز نہیں بناتا زیادہ ویڈیو نہیں بناتا کیونکہ مجھے زیادہ ٹائم نہیں مل پاتا جس میں جیسے میں ویڈیو نہیں بنا پاتا لیکن جب بھی مجھے وقت ملتا ہے میں جرور ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ میں ریڈی ایک گرافیو ڈیزائننگ کور کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں تو اگر آپ کوئی بھی پیمپلیٹ یا گرافک کوئی بھی ایسا پرینڈنگ سے کام کروانا چاہتے ہیں تو مجھے پلیس کانٹیکٹ کریں پھر ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کو ساتھ پر تجھلی پا ہے